تیماز ہم موجود ہیں نومان حسن کے بعد ان کو شیر پالنے کا بہت زیادہ شوق ہے یہ شوق میرا اصل میں بچمن کا تھا تو بچمن میں تو پورا کرنی تھے سکتے مطلب جیسے ہی بڑھے ہوئے ہیں تو یہ شوق جو ہم نے شروع کر دیا تھا یہ اصل میں ان کی ٹیک کیر اتنی کوئی خاص ہوتی نہیں ہے انہوں نے پنجرے میں رہنا ہے صرف راک ڈالنی ہے پانی گرہ کا اور صفائی کا خیال رکھنا ہے تو چار سے پانچ مندر ان کے پاس ان کی ٹیک کیر کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کبر ٹی وی اور میں ہوں فاطمہ غصیم آج ہم موجود ہیں نومان حسن کے بعد ان کو شیر پالنے کا بہت زیادہ شوق ہے ان کے پاس آئی گیس وائٹ ٹائگر بھی ہیں دوسرے ٹائگرز بھی ہیں پرس لائنز بھی ہیں ان کے پاس ایک ورائٹی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ شوق کبر کیسے پیدا والیکم اسلام کیسے ہیں نومان آپ کو یہ شوق کبر کیسے پیدا ہو یہ شوق میرا اصل میں بچمن کا تھا تو بچمن میں تو پورا کرنی تھی سکتے نہ اتنی ہمارے میں طاقت تھی اب تھوڑے سے بڑھے ہوئے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم لائن کو یہاں ٹائگرز کو سنبال سکتے ہیں تو مطلب جیسے ہی بڑھے ہوئے ہیں تو یہ شوق جو ہم نے شروع کر دیا تھا نہیں تو لائن اور یہ ٹائگرز انہی کیوں کوئی اور شوق اصل میں یہ جو شوق ہے یہ یونیک شوق ہے مطلب دنیا میں اب مجھے دنیا کے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو شوق ہے یہ بڑا یونیک ہے بڑے بڑے مطلب جو دنیا کے بلینئرز ہیں یا مطلب بڑے فیمس لوگ بھی ہیں جو یہ شوق نہیں پورا کر سکتے تو اللہ نے اتنی وہ مطلب کے حوصلہ دیا ہوا ہے یا اتنی وہ مطلب کہاتے ہیں محلی طور پر اللہ نے اتنی کیا ہوا ہے کہ میں اس کو رکھ سکتا ہوں تو اس لئے پھر مطلب بچپن سے جو شوق تھا یہ کیسام کی بچپن کی خواہش تھی وہ اب میں نے پوری کی ہے آپ کے پاس ٹوڈل کتے نمبر ہیں ان کے ٹائگرز کے لائن میرے پاس تقریباً گیارہ سے بارہ لائنز اور ٹائگرز موجود ہیں گیارہ سے بارہ کیا آپ انٹرنیشنلی بھی ان کو سیل آب کرتے ہیں یا صرف آپ کے اپنے لئے رکھتے ہیں نہیں پہلے تو سب سے پہلی بات ہے یہ تو شوق کے لئے ہیں جب ایکسٹرا کوئی بریڈ آتی ہے جب مجھے مجھے پتا ہو کہ اب میرے پاس جگہ نہیں ہے اور میرے پاس ایکسٹرا کبز ہیں تو وہ پھر میں سیل کر دیتا ہوں انٹرنیشنلی جو ہے نا یہ اللہو نہیں ہے ان کی مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹ بین ہے پاکستان میں تو اس لئے باہر تو جا نہیں سکتے تو اس لئے یہی پہ کسی کو اگر مطلب کسی نے پرچیز کرنا ہو تو وہ یہی سے کرتا ہے پرچیز کتنے کا سیل آب یہ ساملے کے شوق کا کسی کہتے ہیں کوئی مول نہیں تو جس کا شوق ہے وہ پہ کر دیتا ہے اس لئے کیمت میں نہیں بتا سکتا مجھے کیمت نہیں بتا سکتا مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کو لوک آفٹر کرنے میں ان کی جتنی بھی فیڈ وغیرہ آتی ہے آپ ان کو کونسی فیڈ دیتے ہیں کیا ان کے لئے سارا کچھ ہوتا ہے کیا انتظامات ہوتے ہیں اور کتنا ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہے پر مند یہ اصل میں ان کی آپ کو پتا ہے شیر کی خوراک صرف اور صرف گوچت ہے تو ان کو میں جو اینا ویسے تو چکن دیتا ہوں لیکن بیچ میں ایک ویک میں ایک دن رکھا ہوتا ہے جس میں میں مٹن یا بیف دیتا ہوں تو ان کی خوراک کا جو ایکسپینس ہے وہ اصل میں مجھے میں آپ کو بتایا کہ مجھے شوق ایسا ہے کہ میں نے کبھی اصاب نہیں لگایا تو ساملے کہ ان کا جو اصاب ان کا اصاب ہے ان کا اصاب ہے ان کا اصاب ہے لیکن پھر بھی مند لیں اگر کسی بندے نے کل کو اپنا یہ شوق پورا کرنا ہو تو اس کو کیا اندازہ ہونا چاہیے کتنا پر مانس اس کا سپینڈ ہو جائے اچھا ایک میں شیر کا بتا سکتا ہوں کیونکہ زیادہ ہیں میرے پاس مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ہوا کتنا نہیں اندازے سے میں آپ کو ایک شیر کے بتایتا ہوں یہ ہے اس کا تو اتنا ایشو نہیں ہے یہ تو بچارہ سوڑا سی کھاتا ہے پیتا ہے یہ تو بھی دودھ پیتا ہے اور چکن بھی کھائے تو تقریباً کچھ پیسوں کی کھاتا ہے تو جو بڑا لائن ہے ایک لائن اس کا تقریباً منثلی سکسٹی تھاؤزنڈ سے ایک لاکھ تک کا ایک سپینس ہے کم سے کم کے علاوہ آپ ان کو دن میں کتنا ٹائم رائک اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کتنا ٹائم ان کو دیتا ہے اصل میں مجھے تو ان سے پیار پڑا ہے میری تو کوشش ہوتی ہے میں پورا دن ان کے ساتھ رہوں لیکن اور بھی کام ہوتے ہیں تو پورا دن نہیں دیا جاتا تو میں پھر بھی دن میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹائن کو لازمی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ان کی ٹیک کیر کے لیے اپنے پہ کتنے لوگ رکھتے ہیں تقریباً ان کی ٹیک کیر کے لیے اصل میں ان کی ٹیک کیر اتنی کوئی خاص ہوتی نہیں ہے انہوں نے پنجرے میں رہنا صرف راک ڈالنی ہے پانی گھرہ کا اور صفائی کا خیال رکھ رہا ہے تو چار سے پانچ مندیں ان کے پاس ان کی ٹیک کیر کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے رکھے ہیں کہ کوئی صفائی کا کام ہو کوئی کھانے بھی نہیں گا اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص ٹیک کیر نہیں ہے صرف ٹائم اگر دینا ہو ان کو ٹیم کرنا ہو اس کے لیے پھر ایکسٹر ٹائم دینا پڑتا ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ہی ان کو ٹائم دے کے ان کو اپنے ساتھ تٹیج کروں جیسے یہ بچہ میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں خود ٹائم دیتا ہوں اور خود ہی یہ رکھے میری گوز میں کتنے پیار سے بیٹھا ہوئے تو یہ اس کا فائدہ ہی ہوگا مجھے کہ یہ بڑے ہو کے بھی میرے ساتھ تٹیج رہے گا اور میرے ساتھ یہ ٹائم رہے گا اس لیے مجھے مسئلہ نہیں ہوگا ان کی صفائی کا پیسے دھیان رکھتے ہیں کہ جو کہ نیلز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو لگے بھی ہیں کافی تو کیا ان کو آپ کو انجیکشن سے دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہ بہن گا کیا آپ کو کوئی انفیکشن نہ ہوگا نہیں اصل میں انجیکشن تو یہ تو صرف باتیں ہی ہیں کہ انجیکشن دیتے ہیں تو انجیکشن کا کوئی بیچ میں رول نہیں ہے انجیکشن ہی دیتے ہیں ان کو اچھا آپ نہیں کہا کس مووی سے انسپائر ہو گا اس کا نام روکی رکھ رکھتا ہے اس کا تھوڑے ایک دو سال پہلے KGF مووی آئی تھی تو ان دنوں روکی جو اس کی اس فلم میں ہیرو ہے اس کا نام بھی بڑا این تھا تو اس سے انسپائر ہو گا ایکشن ضرور کرے گا کیسا ایسا 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 نہیں نہیں ڈینجرس ایکشن کرے گا آپ کے فائٹ کرے گا اچھا ان کی نیلز کو کیسے کٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اصل میں چھوٹے بچوں کو جو نیلز ہوتے ہیں وہ تو نورمل جو ہمارا نیلکٹ ہوتے ہیں انسان ہوگا اسے ان کی نیلکٹنگ ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہاتھ تک یہ کٹواتے ہیں نیلز اس کے بعد جو ہے نا یہ مطلب پھر ضرورت نہیں پڑتی کٹنے کی وہ پنجرے میں اور مجھے ترہا ڈال لگ رہے کہ مجھے نہیں پتا میری ہارٹ بیٹ کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہے اصل میں میرے جب اپنے آفیس آلوں نے کہا کہ میں نے یہ سیوری نہیں کرنا جانی تو اندھر نے مجھے کہا نہیں بیٹا آپ ہی جائیں یا آپ ہی شیر کے موہ میں جائیں در تو لگتا ہر بندے کو جس نے رکھے ہیں اس نے تو ڈیلی دیکھنا اس لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں لیکن جس نے پہلی بار شیر دیکھنا ہوئی جس نے کبھی کبھی شیر دیکھنا ہو اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے میں بھی اگر ہوتا آپ کی جگہ پر تو میں بھی بہت زیادہ در سب سے پہلا شیر آپ نے کب رکھا میں نے 2011 میں سب سے پہلا شیر رکھا تھا تب میں نے چھوٹا سا بچہ لیا تھا اتنا سا براؤن لائن تھا اس کے بعد احساساساساس میں اپنا شوک زیادہ کرتے کرتے پھر میں نے ٹائگرز رکھے تو اب ماشاءاللہ سے کافی زیادہ میں نے شیر رکھے ہوئے ہیں اور اب ایسا شوک ہو گیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر اب میرا گزارہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر میں میری لائف دوری ہے یہاں پہ تو ہم بہت کم نمبر دیکھ رہے ہیں مطلب کہ وہاں پہ چھوٹے ہیں یہ پھر وائٹ ہے پھر دوسرا ٹائگر ہے اور کہاں پہ آپ نے رکھا ہے اور میرے ادھر فارم ہوس پہ ہے ادھر بیدیاں روڈ پہ تو ادھر بھی کافی زیادہ ہیں میرے پاس لائنز ہے ادھر تو یہ بچے وگرار صرف شوک کے لیے میں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں باقی جو بڑے جو بریڈنگ کر رہے ہیں وہ میں ادھر ہی رکھے ہیں آپ بریڈنگ بھی چلتا ہے ہاں جی یہ بریڈنگ بھی کرواتا ہوں میں تو یہ دیکھنا یہ میری اپنی ہوم بریڈ ہے تو یہ ساملے کے میری شیر نے بچا دیا ہوگا ہے تو اس کو میں اس لیے پھر گھر لے آیا تھا ادھر میں پاہ رہا ہوں اس کو آپ کے ساتھ رات کو بیٹ پہ بھی سوتا ہے نہیں بیٹ پہ تو نہیں سوتا میرے ساتھ سوئے گا تو میں اس کو اپنے نیچے کروٹ بدل دے بھی اپنے نیچے دے رنگ بھی بڑا محصوم تھا بڑا ہوگا تو پھر یہ میرا وزن بھی برداشت کر سکے گا بلکہ خود میرے اوپر چڑھ کے سو جائے گا یہ پوری تیاری میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کو حق کر کے بھی سو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے بیٹیاں روڈ پہ وہ ٹوٹل کتنے نمبر اوپر وہ تقریبا وہاں پہ آٹھ سے نو ہیں اور یہاں پہ پانچ ہیں خطرناک کون سے سب سے زیادہ ہیں یہ بہلے کہ وہ بہلے وہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ صرف ریڈنگ پرپس کے لیے رکھے ہیں ان کو میں باہر نہیں نکالتا ان کو میں یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو میں باہر نکال لیتا ہوں تو اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے یہ میرے ساتھ اٹھے سب میرا دار آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئی بلکہ ابھی میں ایک زو میں ہی تھی جس وقت میری آپ سے بات ہوئی تھی ہم آپ پہ ریکارڈنگ کر رہے تھے میں نے کہا وہاں سے دوسرے نکل کے پھر ایک منی چیڑیا گھر میں جانے کا مطلب ہے کہ عدلہ ہی خیر کرے آپ کا کیا ہوگا چونکہ میں موسٹی جانوروں کے بھتنا جاتی نہیں ہوں تو اس کے علاوہ آپ پورے دن کی کیا روٹین ہے اس کے علاوہ آپ کیا بزنس ہے اس کے علاوہ آپ میرا کارز کا شوروم ہے تو وہیں پہ میں بیزی ہوتا ہوں پھر جو بیچ میں تھوڑا سا مطلب ٹائم بچتا وہ پھر میں ان کو دیتا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم بچتا کونسے ٹائم میں بچتا ہوں زیادہ میں ان کو ٹائم دیتا ہوں رات کو آ کے دیتا ہوں جب تسلی سے آ جاتا ہوں چینج کرتا ہوں کپڑے ٹاؤزر شٹ پہنتا ہوں پھر ان کے ساتھ میں تھوڑا ان کو ٹائم بھی دیتا ہوں ٹائم بچتا ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور شکر اس نے مجھے انٹریو کمپلیٹ کرنے دیا دو دفا میری دان نکل گئی دیکھ جیسے مجھے پیچھے آ کے پکڑ لے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجے انشاءاللہ جلد ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ